السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر کریں کیسے ہوں گے تو آج جی صبح کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے چار کا ٹائم ہوا جاتا ہے تو آج ہم نے کہا کہ جی روز ہی ہم لوگ لیٹ اٹھتی ہیں کاموں سے لیٹ ہو جاتی ہیں تو آج ہم نے کہا کہ جلدی اٹھ جائیں سسٹر نے آج مجھے جلدی اٹھا دیا کہ آج ابو جو ہیں اور بھائی جو ہیں وہ گھر پہ نہیں تھے کسی کام کل سلسلے میں گھر سے بائے تھے تو تم جو ہو مجھے ہیلپ کرواؤ پھر میں بھی اس کے ساتھ کھیتوں میں تین دے چننے پھر میں نے اس کے ساتھ کھیتوں میں تھوڑا سا کام کروایا اور تقریباً کام تھا آدھے گھنٹے آدھے پونے گھنٹے کا وہ میں اور سسٹر کر کے جیسی مطلب کر چکے تو پھر جو ہے اس کے بعد سورج نکلایا پھر گھر آیا ہم لوگوں نے پھر ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں نے یہاں پہ صفائی کی اسے ان کی ساری کی جادو لگایا اور یہاں پہ یہ سارا کالا ہو جاتا ہے میرا دل بہت ہی طرح پڑتا ہے تو اس کے بعد جی پھر جی مشین لگائی تو کپڑے دوئے تو یہاں پہ جی یہ سردار صاحب کی کپڑے ہیں میں نے شیلنگ کیے تھے تو یہ جو ہے میں نے کہا سب ٹیلر کے پاس میں گئی ہوں تو کسی نہامی نہیں بڑی کے سب کہتے ہیں کہ ابھی ٹائم نہیں ہے تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں میں خود ہی جو ہے نا اس کی کرتی ہوں کچھ اس کے بعد جی سسٹر نے یہاں پہ چکن کڑائی بنائی کھانا وغیرہ تیار کیا سوید لسی وید سلاد ہوئے ہوئے کیا بات ہے ایسے کھانے کی تو پھر جو ہے کھانا وغیرہ ہم لوگوں نے کھایا آج کوئی اتنی زیادہ گرمی تھی نا اتنی زیادہ گرمی تھی کہ ایک قدم بھی نہیں رکھنے ہو رہا تھا اس لئے شکر ہے اللہ کا کام جو باہر والا تھا ہم لوگ نے جلدی جلدی اسی وجہ سے ختم کیا تھا کہ جلدی جلدی سے کام ختم کر کے گولر کے آگے لیٹ جائے یہاں پہ ایرگولر لگایا پھر ہم لوگوں نے سب نے ریسٹ کیا امی لوگ اور بھاوی لوگ جو ہے وہ گئے ہوئے تھے بازار گھر میں ہم لوگ ہی تھے بہنیں تو پھر جو ہے ہم لوگوں نے ایرگولر چلایا اور سو گئے جیسے سو کے اٹھے تو امی اور بھاوی واپس آ جو گئے تھے انہوں نے ہمارے بھی لے کے آئے گولگپے لے کے آئے تو پھر جو ہے یہاں پہ سب ہم لوگ گولگپے کھا رہے تھے موسیقی یہاں پہ جو بڑی سسٹر اس کی گھر جانا تھا تو میں نے کہا چلیں ارشمان کی جو کپنے ہیں وہ میں کٹنگ کروا لیتی ہیں ان سے تو خود جو ہے میں وہ سٹش کر لوں گی تو یہاں پہ بڑی سسٹر جو میری ہیں وہ اور بچے جو ہے سب ہم نے کہا چلے تھوڑی سی بچوں کی آرٹنگ بھی ہو جائی کیونکہ ان کا گھر تھوڑا سا ہمارے گھر سے کافی دور ہے تو پھر ہم لوگ نے کہا کہ چلیں ہم لوگ چل کے چلے جاتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ بائک پہ چلے جاتے ہیں یہ ان کی گھر کے باہر جو ہے بڑا سا درخ لگا ہوا ہے عام کا تو پھر جی ان کی گھر میں ہم لوگوں نے جو کام وغیرہ کرنا تھا ہم لوگوں نے کروایا اور پھر جو ہے شام ہونے لگی تھی مغرب کا ٹائم ہونے لگا تھا ہم نے کہا مغرب سے پہلے پہلے اگر ہم لوگ گھر پہنچ جائیں تو بہت ہی اچھا ہوگا تو پھر جی یہاں پہ سسٹر جو ہے وہ کٹنگ کر کے دے رہی تھی آئی ہوپس ہو کہ آپ کو آج کا یہ میرا ولوگ پسند آئے گا اگر ایسا ہے میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو میرے ویڈیو نیکسٹ اچھا سی ولوگ پھر جیو لائکے